میٹھر آلو کے پلاو السلام علیکم ویلکم ٹو ریمز ورلد کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ہماری ریسپی ہے مٹر آلو کا پلاو سب بناتے ہیں اپنے گھر میں لیکن میں کس طرح بناتی ہوں؟ تو میں یہ آپ کو بتاتی ہوں اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو انگریڈنٹس میرے پاس مٹر رکھے ہیں میرے پاس دو چمچ بھر کے دہیگ پانی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے دو پیاز لے لیں گے میڈیم سائز کے اس طرح سے لال کر لیں گے چار ہری مرچے ہیں نمک ایک ٹیبل سو بھر کے لال مرچ نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے کالے زگرے کا لے لیا چار ہری مرچیں ایک تیز پاک ایک چمچ بھر کے پیسہ دھنیا کا اور اس کے بعد کچھ ثابت گرم مسائلیں ہیں میرے پاس دو بڑی الائچی ہے اور یہ دو بادیان کے پھول ہیں جو کہ بریانی میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد ثابت کالے مرچے ہیں دو سینیمین سٹیکس ہیں دو چھوٹی الائچی ہیں بس یہ گرم مسائلس کے اندر سارے ہم نے تھوڑے تھوڑے اس کونٹیٹی میں جائیں گے اور یہ میرے پاس ہے زردے کا رنگ اور کیورا جس کا ہم بعد میں استعمال کریں گے تو میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس سٹیج پر اور کب آپ نے استعمال کرنا ہے جلدی سے ریسپی شروع کر لیتے ہیں یہاں میں نے گھی گرم کرنے ہی رکھ دیا تھا اپنے سے اویل میں نہیں اپنے سے گھی میں بنانا ہے اس سے آپ کا ذائقہ بہت اچھائے گا چاوڑ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں سوڑے سے کس زردے میں یہ میں ایٹ کر دوں گے جس میں لیکن مگرہ کا پیس اسی کے ساتھ چاوڑا کٹ کریں لوگ میں بھی سوڑے اٹھ کر دیں گے ہالے ایس کٹ کریں میں بھی ساتھ کریں۔ ایک منٹ سے پھرائیں۔ صرف ایک منٹ کے لئے آپ اسے پھرائی کریں۔ صرف ایک منٹ کے لئے آپ کو کفیئے کیا اور اسے پھرائیں۔ ایسے پھرائیں۔ آلو میں شیلو پھرائیں جائیں گے۔ تو سزائیتا بہت اچھا ہے۔ ملتا ہے کہ میں شیلو پھرائیں گے، لہسندرہ اور ٹیمارٹر کے ساتھ آلو کو میں نے پرائی کر دیا تھا اور اس کے بعد اب یہ جو میں نے آپ کو گرم مسالے اور کچھ سپائسز بتائے تھے یہ واقعی ہے یہ ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد ساتھ تھوڑا سا پانی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہم نے ڈالے ہوں جلیں گے نہیں بہت ہی پھٹ پھٹ ریڈ ہو جاتا ہے یہ پلاو دیر نہیں لگتی اس میں اس کے بعد میں اس میں یہ مٹر ایڈ کر دوں گی مٹر کے بعد ابھی یہ چیزیں اس کے اندر جائیں گی اور اس سے ہم رکھ دیں گے پانی تھوڑا سور ایڈ کر دیتی ہوں کہ مٹر اور آلو تھوڑا سے ٹینڈر ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے آلو ہاف ٹینڈر ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں یہ جو میں نے لاج پیاس رکھی ہوئی تھی یہ ڈال دوں گی اس کے بعد ٹومیٹر یہ جو دہی تھی یہ اٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کی کریں گے اچھی طریقے سے بھونائیں دونوں چیزیں نفت کرنے کے بعد اسے ہم بھون لیں گے چاول میں نے بھگو دیے تھے میں نے لیا ہے دو سے ڈھائی کپ چاول لیا ہے ڈھائی ٹوٹل ڈھائی گلاس اور پھر اب اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے بھون لے کے ساتھ ہی اس میں میں آپ کو کیوڑا دکھایا تھا دو سے تین ڈھائی میں اس میں کیوڑے کے ایڈ کروں گی اور اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے آلو ہمیں ہافڈن اس لے کرنے کہ ہافڈن اس ٹیش پہ ہمارے گل جائیں گے اور ہافڈن جب ہم چاولوں کے ساتھ اسے کوک کریں گے تو جب یہ گل جائیں گے یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ والا گلاس ہے اور اس گلاس سے میں ایڈ کروں گی پانی اس میں آپ کو جو گلاس ہوگا آپ اس حساب سے دیکھ لیجائے گا اس میں میں ایڈ کروں گی جتنے چاول ہیں اتنا ہی ہم پانی ایڈ کریں گے یہ میں نے ایک گلاس فل بھر لیا ہے فل بھرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی ڈھائی گلاس آپ کے چاول تھے اور ڈھائی گلاس ہی میں اس میں پانی ایڈ کروں گی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے دیکھ لیں گے اگر آپ کے چاول کم پانی لیتے ہیں تو آپ کا میٹ کر دیجئے گا میں برابر کے ہی ایڈ کروں گی یہ دو ہو گئے اور یہ ڈھائی اور اس کے ساتھ اس میں نمک پہلے ہم نے ایک چمچ ڈالا تھا اور اب اس میں میں جب چاول بناتی ہوں تو نمک کا حساب بلکل برابر رکھتی ہوں تب چاول جو ہے نمک اس میں برابر ہوتا ہے تو یہ میں ایک ڈال دوں گی ڈھائی تھے میرے یہ میں دو ڈال دوں گی اور یہ ہاف اور دو میں نے پہلے ڈال دیا اور ہاف یہ کیونکہ ڈھائی چاول تھے تو میں ڈھائی ہی نمک کا استعمال کرتی ہوں میرا یہ حساب بلکل ٹھیک رہتا ہے اس سراب سے اگر میں چاول بناتی ہوں بلکل صحیح بیٹھتا ہے جتنے چاول ہوں اتنے ہی آپ نمک کا استعمال کریں بلکل نہ کم ہوتا ہے نمک نہ زیادہ ہوتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے لیکن آپ اپنا سپون دیکھ لی جائے گا میرا جو سپون ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کون سا والا ہے ایک دفعہ پھر سے میں دکھا دیتی ہوں یہ والا ٹھیک ہے آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو سوٹ کریں اور اب اسے بوائل کا آنے کا ہم ویٹ کریں گے بوائل آئے گا چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے دم پر لگائیں گے یہ دیکھیں جی چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے نیچے توا رکھ دیا ہے اس طرح سے دم پر لگانے کے لیے اور اب دم پر اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈ کر دوں گے ایسے اوپر سے دم پہ بلکل دم پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جب پانی خوشک ہو جائے گا اس طرح سے میں اس میں پیسا گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد یہ پیسی بھی کالی مرچے ہیں تھوڑی سی ہاف ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد پہلے میں نے پیسا گرم مسالے کا تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور یہ تھوڑی سی بلکل اتنی سی کالی مرچے تھی میرے پاس پیسی بھی یہ میں ایڈ کروں گی اس طرح دم پر اس میں ہم پہلے بھی اس ایڈ کر سکتے تھے لیکن اگر آپ اس ٹائم پر اس میں ایڈ کریں گے تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے اسے ہم بعد میں ایڈ کریں گے ہم اسے پہلے اگر ایڈ کرتے کالی مرچے یا پیسا گرم مسالہ تو ہمارے چابلوں کا رنگ بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے ہم اسے دم پر ایڈ کریں گے اور یہ پھیلا کر ہم اس میں تھوڑا سا بلکل زردے کا رنگ ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کلر بہت اچھا ہے کہ زردے کے رنگ سے کھانے کی شکل اچھی ہوگی تو ہمیں اسے کھانے کا بھی دل کرے گا اگر ہم بلکل اسے پھیکے پھیکے بنا دیں گے تو پھر وہ کھائے بھی نہیں جائیں گے اس لئے ہم یہ دم پر ہم نے کچھ چیزیں سمیٹ کی ہیں اور اب میں اس کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لوگ جب یہ تیار ہو جائے گا اور دم پر ہمارے چاول آ جائیں گے تو ہم آپ کو اسے بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے یہ ہمارے چاول دن ہو گئے ہیں اور ایک دفعہ میں نے اسے ہلا لیا تھا بیچ میں کہ ہمارے جو نیچے والے چاول ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے نیچے والے چاول ہمارے دم ہو گئے تھے اور اوپر والے چاول بھی اچھے طریقے سے دم لگ جائیں اور اب یہ ریڈی ہے اور آپ دیکھ رہوں گے اس میں میں نے زردے کا رنگ چو ڈالا تھا وہ کسی کسی چاول کے اوپر ہے ہر چاول کے اوپر نہیں ہے اور ہمیں یہ ہی لک چاہیے اس کا ٹھیک ہے تو اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ریس دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ چاول کو دم دیتے ہی فوراں ٹچ نہیں کریں گے ورنہ یہ یعنی کہ بیٹ جاتے ہیں چاول ٹھیک ہے اب ہم اسے چولہ بن کرنے کے بعد پانچ منٹ ریس دیں گے پانچ منٹ ریس دینے کے بعد ہم آپ کو اسے سرف کر کے بتائیں گے یہ ہے جی ہمارے مٹر آلو کے پلاو کی فینل لوگ اور اسے میں نے کر لیا ہے سرف اور یہ یہاں میں نے انین کٹ کر لیا ہے ساتھ رائتہ بنایا ہے اور آپ اسے چار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دھئی کے رائتے کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ جس طرح آپ کا دل کرے کافی گرم ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دھوئے نکل رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا ٹرائی کیجئے گا کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے ایسی کے ساتھ اکٹی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ